میں وہ یہ مقدمہ لے کر گئے اور انہوں نے وہ ساری پروسیڈنگ سسپینڈ کر دی یعنی جو ایف ای اے کے تلبیوں کے نوٹس تھے وہ بھی سسپینڈ ہو گئے اس میں فردر پروسیڈ بھی نہیں کیا جا سکتا اب میرا یہ سوال ہے کہ جب عمران خان خود یہ بات اب واضح کر گئے اپنی پریس ٹاک میں کہ امریکن سازش نہیں ہوئی تو وہ جو پچھلے چھے آٹھ مہینے پہ مخیط وہ ساری جو کیمپین تھی جو انہوں نے پہلے غلامی نامنظور والی ایک کیمپین چلائی اور کم و بیش آٹھ دس ڈسٹرکس میں جا کر جلسے کیے ریلیاں نکالیں اور غلامی نامنظور کیا ہم کوئی غلام ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ نعرے لگاتے رہے اور کہتے رہے یہ سائفر والی کہانی ہر جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے رہے اس کی آپ کے آپ کے حافظے میں ہوگی اس کی فوٹیجز دیکھی جا سکتی ہیں ہر وقت انہوں نے جا کر یہ ایک پورا شور ایک امریکن سازش تھی اور اس سازش کے نتیجے میں ہمیں غلامی منظور نہیں ہیں یہ غلامی ناقابل قبول ہے ہم ہمارے خلاف اگر کوئی ایسا کام ہوئے اور اس میں جس نے بھی کیا ہم اس کے خلاف ببانگے دھول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ غلامی نامنظور ہے اسی کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کیمپین بھی سٹارٹ کی اور اس میں وہ سائفر والی کہانی پھر دوبارہ ساتھ لے کر آتے تھے اور اس میں آکے یہ ان کا شور ہوتا تھا کہ جی دیکھیں یہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش تھی بیرونی سازش تھی اور پھر وہ سائفر کی بات کو ہر جگہ پر دوراتے تھے یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں یہ مارچ آن ورڈز یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی اور یہ آگسٹ سپٹیمبر پچھلے سال کے آگسٹ سپٹیمبر تک تو یہ بڑی زور کے ساتھ انہوں نے کیمپین کی بلکہ اکتوبر تک بھی وہ یہی بات کرتے رہے اسی میں وہ ساتھ آ اس وقت کے سپا سلار کو یہ کہتے رہے کہ وہ امیر جعفر ہیں اس کے ساتھ کہتے رہے کہ وہ میرے خلاف انہوں نے غداری کی اور یہ کیا اور وہ کیا تو آج وہ ساری امریکی سازش کہاں چلے گی وہ امریکی سازش آج ختم ہوگی آج انہوں نے بری الزمہ قرار دے دیا کہ وہ امریکی سازش نہیں ہوئی تو اب وہ جو لہور ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے اس پروسیڈنگ کے خلاف وہ ایک جرم جو انہوں نے کیا ہے وہ جرم انہوں نے ایک جالی سائفر کو بیس بنا کر کیا ہے اس سائفر کی بیسز پر انہوں نے ایک بیرونی سازش کی کہانی گھڑی ہے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو دعو پر لگایا ہے انہوں نے ایک مکمل طور پر ایک ایسی صورت اختیار کی ہے جس میں انہوں نے اپنے حلف کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے جو بطور وزیر آزم پاکستان انہوں نے وہ حلف اٹھایا تھا انہوں نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آئین نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے کل سے وہ بڑا شور کر رہے ہیں کہ دیکھیں آئین کا تقاضی ہے کہ اتنے دنوں کے اندر انتخابات انتخابات ہو اس سے کوئی کلام نہیں ہے آئین کے اوپر مکمل طور پر عمل درامد ہونا چاہیے آئین کوئی جامد ڈاکومنٹ نہیں ہے آئین کوئی پاسٹ کے متعلق ڈیل نہیں کرتا آئین پریزنٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے اور آئین نے فیوچر کو بھی ڈیل کرنا ہے اگر کسی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آئین کے اوپر عمل درامد نہیں ہو رہا تو ذرا تھوڑا پیچھے چل کے دیکھتے کہ آرٹیکل نائنٹی فائیو کانسٹیٹوشن میں نہیں تھا کہ جس کے ہوتے ہوئے آرٹیکل پچانوے میں جب تحریکی عدم اعتماد آپ کے خلاف آ چکی ہو آپ اس وقت اسیمبلی کی ڈیسولوشن کی ایڈوائس نہیں کر سکتے اور اسی سائفر پر بیسٹ یہ جو آپ کی پوری کہانی تھی امریکی سازش کی اسی پر بیسٹ وہ خط آپ نے ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب کے حوالے کیا قاسم سوری صاحب نے اس کو اسیمبلی کے اندر لہرایا اور لہرانے کے بعد انہوں نے ایک رولنگ دی کہ جب فواد ایک تقریر کر چکے تھے اس کے بعد انہوں نے رولنگ دی کہ یہ ساری آہ تحریکی عدم اعتماد جو ہے یہ اس کے اوپر کو بات نہیں ہو سکتی اور یہ اب بیسٹ اپون دس ہے یعنی اسیمبلی کی کاروائی آرٹیکل نائنٹی فائیو کی جس کی میں نے آپ کے ساتھ ابھی وضاحت کی اور میں نے لنک کرنے کی کوشش کی کہ جب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سپورٹ ویڈراؤ کر لی تو آپ کیونکہ پہلے بھی اکثریت میں ایز ایسنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھے تو آپ کی حکومت قائم رکھنا مشکل ہو گیا اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے with the help of those political parties جو کہ پہلے آپ کے الائز تھے آپ کے خلاف ایک تحریکی عدم اعتماد لائے آرٹیکل نائنٹی فائیو ان پلے آگیا اب آرٹیکل نائنٹی فائیو کو ڈیفیٹ کرنا اس کی constitutional mandate کو ڈیفیٹ کرنا کیا یہ آئین سے روگردانی نہیں ہے یہ آئین سے نخراف نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے وزیراعظم کی حیثیت میں تھے جس کے خلاف تحریکی عدم اعتماد جمع ہو چکی تھی اور واضح طور پہ پتا تھا کہ وہ تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہوگی نومیریکلز نمبر کی بات تھی ایک طرف نمبر زیادہ ہو گئے تھے جو کہ اپوزیشن تھی کل کی وہ حکومت بنانے جاری تھی تو آپ نے کیا کیا کہ اسی سائفر کی بیسس پر آپ نے ڈیپٹی سپیکر سے ایک رولنگ دلوائی اور رولنگ دلوا کہ آپ نے اجلاس کو برخواست کر دیا اور نو کانفیڈنس کی موو اور آرٹیکل نائنٹی فائیو کو اندھے مو لٹا دیا اس کو ڈیفیٹ کر دیا اور ڈیسولوشن آف اسیمبلی کی یعنی اسیمبلی کی تحلیل کرنے کی وہ سمری اسیمبلی کو توڑنے کی اسیمبلی مزید نہیں چل سکتی اسیمبلی کو قتل کرنے کی آئین کو قتل کرنے کی آپ نے وہ سمری صدر مملکت کو بھیج دی اسی سائفر کی بیسس پر اب یہ کنٹینویٹی ہے آپ کے اس جرم کی جو آپ نے میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے ایسے ایکٹ کے طور پر کر دیا جس کے پیچھے آپ کی یہ سوچ نہیں تھی آپ کا پورا ایک سوچی سمجھی آپ کی اپنی ایک سازش تھی آپ کا اپنا ایک پلان تھا جس کے ساتھ آپ نے کانسٹویشن کو ڈیفیٹ کیا اب مجھے حیرانگی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کیا کہ میں نے ایک سٹے آرڈر دے کے ایک آنگوئنگ پروسیڈنگز کو جو کہ ایک ایسے جرم کی ہے جس کے نتیجے میں اسیمبلی ٹوٹی ایک ایسے جرم کی ہے کہ کے نتیجے میں آپ نے دو ممالک کے بائی لیٹرل ریلیشنشپس کو بری طرح ڈیمیج کیا ایک ایسے سازش کی آپ نے کہانی گھڑی جس میں آپ نے سٹیٹ اوفیشلز کو کسی اور ملک کے ڈیپلومیٹس کو ان کے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں کو الیج کیا کہ وہ پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں یہ تین بہت سنگین الزامات ہیں یہ چھوٹے موٹے الزام نہیں ہیں یہ ایسے الزامات ہیں جو کہ ممالک کے تعلقات کو آپس میں بگاڑ کر کسی ایسی نہج پر بھی پہنچا سکتے ہیں جہاں سے واپسے ممکن نہیں ہوتی یعنی آپ کا یہ الزام لگانا اور اس الزام کے نتیجے میں آپ کے ڈیپٹی سپیکر کا اسیمبلی کی وہ کاروائی پر ایک رولنگ دینا اور نو کانفیڈنس کی موف کو ریجیکٹ کرنا اور اس کی بیسز پر اسیمبلی کی تحلیل کے لیے آپ کا وہ خط لکھنا صدر مملکت کو اور صدر مملکت کا اسیمبلی کو توڑنا تو یہ اس سے سنگین جرم پاکستان کی آئینی تاریخ میں میں نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے نہ مشاہدے میں ہم انیس سو تہتر سے پہلے کی عدالتی نظائر اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ اس وقت کے کانسٹیوشنز کے مطابق تھیں جو بھی پرویجنل کانسٹیوشنز تھے اور نائنٹین سیونٹی تھری کے کانسٹیوشن کے بعد اس طرح کی صورتحال کسی پولٹیکل پارٹی یا پولٹیکل پرسن نے پیدا نہیں کی آج آپ چیمپئن بن کے کھڑے ہیں اور آپ آج نائنٹی ڈیز کی الیکشن پر ٹھیک ہے آئین میں یہ درج ہے آئین میں درج ہے کہ انتخابات نوے روز میں ہوں گے یہ درست ہے اب اس کے ساتھ آئین میں یہ بھی درج ہے کہ انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹس ہوں نگران بندوبست ہو اور اگر نگران بندوبست نہیں ہوگا تو پھر کیسے ممکن ہوگا یعنی دو صوبوں میں آپ جب الیکشن کروا رہے ہوں گے تو اس وقت قومی اسمبلی اور قومی حکومت قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت موجود ہوگی تو اس پر سوالات اٹھیں گے کہ ایک فیڈل گورنمنٹ کی موجودگی میں آپ دو پروونسز کے جنرل الیکشن اور یہ بات واضح رہے کہ فرق ہے جنرل الیکشنز میں اور بائی الیکشنز میں فرق ہوتا ہے بائی الیکشنز میں الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے حکومتی اہدے داروں کو روک سکتی ہے بائی الیکشنز میں وہ یہ بات کر کے اس چیز کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے فلان ہلکے کے اندر الیکشن ہے فور اگزیمپل جیسے آپ کے اوپر لگا وہ ڈسکا الیکشن والا جو داگ تھا وہ آپ کو بھولا نہیں ہے اور بھولنا چاہیے بھی نہیں پاکستانی قوم کے حافظے میں بھی ہے کہ ڈسکا کی الیکشن میں آپ نے کیا کیا تھا لیکن میں ایک بات کرنے کے لیے اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسکا کے الیکشنز میں لیٹس اے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کہہ کہ یہ بائی الیکشن ایک نہیں دو نہیں چار نہیں چھے ہلکوں میں ہو رہا ہے میں ان ہلکوں کے اندر وہ لوگ جو کی حکومتی ذمہ داریوں پر موجود ہیں یا وہ لوگ جو وزراء میں شامل ہیں وہ اس ہلکے کے اندر نہیں جا سکتے تو تو سم ایکسٹینٹ یہ بات ہو سکتی ہے اور ان کے رولز کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اس طرح کی بات کے ساتھ ان کو روکا جا سکتے ہیں لیکن جب جنرل ایکشن چاہے وہ پروینشل اسیمبلی کے جنرل ایکشنز ہیں جب وہ جنرل ایکشنز ہو رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے آئین نے اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کیا اور اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو آپ ایک سائیکل بنانا چاہتے ہیں سائیکل کیسے بنانا چاہتے ہیں آپ سائیکل یہ بنانا چاہتے ہیں کہ فور ٹائمز ٹو کم آنے والے وقتوں کے لیے صبحی اسمبلی ان دو صبحی اسمبلیوں کے انتخابات قومی اسمبلی کے انتخاب سے چھے مہینے پہلے ہو چکے ہوں یعنی جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں آنے والے وقتوں میں بھی آج سے پانچ سال کی بعد کی اسمبلی اس کے پانچ سال کے بعد کی اسمبلی تو یہ بات تیع ہو چکی ہو کہ پہلے دو صبحی حکومتیں بیٹھی ہوں گی اور وہ قومی اسمبلی کے انتخاب کریں گی تو پھر فری اینڈ فیر الیکشنز جو کہ منڈیٹ ہے اور آئین کے اندر ہی ہے اور الیکشن کمیشن بھی منڈیٹیڈ ہے فور فری اینڈ فیر الیکشنز تو کیسے ممکن ہوگی آپ کی یہ سکیم کتنی فلوڈ ہے آپ کو یہ اندازہ ہے آپ نے جب اسمبلیاں توڑی تو آپ کی نظر میں صرف ایک ہی بات ہے آپ اپنی اقتدار کی لالچ میں اقتدار سے باہر نکل جانے کے بعد حوص کا شکار ہو چکے تھے آپ کو لگ یہ را تھا کہ میں کچھ بھی ایسا کروں اور دوبارہ اقتدار میں آؤں اقتدار کے نشے میں آپ بالکل بولے ہوئے ہوئے پاگل پن کی حد تک میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا لیکن ایکشلی آپ کر کے رہے ہیں یعنی آپ کے گورنر جو تھے عمر سرفراس شیمہ انہوں نے جو ایکٹ کیا پنجاب کے اندر وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے ان کے اوپر کیا جیسے آج آپ گورنر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر منڈیٹڈ ہے کہ آپ نے ڈیٹ دینی تھی تو کیا گورنر پنجاب پہ جب جو عمر سرفراس شیمہ تھے ان کے اوپر منڈیٹڈ نہیں تھا کہ انہوں نے اوتھ لینا تھا آپ آئین کو توڑیں تو وہ مزاک ہے آپ ہمارے اوپر الزام کر رہے ہیں جو کہ بھی ہم نے وہ کام کیا بھی نہیں جسٹیفائیڈ ہے یہ بات کہ اگر گورنر پنجاب ایڈوائز کے نتیجے میں اس کی تحلیل کرنے کا کوئی حکم نامہ جاری کرتے تو پھر ان کو تاریخ دینے کی آرٹیکل ایک سو پانچ میں پابندی تھی لیکن جب انہوں نے اس کو آٹومیٹکلی ایز کونسیکونس آف ڈیٹ اڈوائز ایکٹ ہونے دیا تو پھر اس کے اوپر ان کی اوپر تو آپ آئین شکنی کا کوئی الزام نہیں لگا سکتے ہاں لیکن اگر آپ اپنے گریبان میں جھنکیں تو وہ وقت جو تحریک عدم اعتماد پنجاب اسیمبلی کا تھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا تھا اس وقت آپ دیکھیں تو اس وقت کے گورنر پنجاب کی آئین شکنی کی ایک پوری آپ کو داستان ملے گی ایک ایک قدم پر انہوں نے آئین شکنی کی جو ان کو کرنا ان کے اوپر فرض تھا ان کے فرائز منصبی میں شامل تھا انہوں نے کسی کو بھی اس میں سے ادا نہیں کیا جو کہ آئین کے اندر درج تھا کہ وہ یہ کریں گے انہوں نے ایسا نہیں کیا ہندر کیا پورے پروسس کو رکا پوری اسیمبلی کی پروسیڈنگز کو یرگوال بنائے رکھا اور یہی حالت آپ کی جو تھی وہ 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 وفاق میں بھی تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو اس پر پروسیڈنگ کرنی چاہیے تھی آپ نے ان کے خلاف فیکٹ کیوں نہیں کیا میری دانست میں تو سب ورزن آف دا کانسٹیٹوشن میں آرٹیکل نائنٹی فائیو کے پروسس کو سب ورٹ کرنا بالکل اس کے اوپر آرٹیکل چھے لگتا ہے عمران خان اس کے مرتقب ہوئے along with deputy speaker قاسم سوری مرتقب ہوئے اس کے صدر آرے فلفی head of the state ہیں استشنہ ان کو حاصل ہے ٹھیک ہے مانا کہ انہوں نے تو اس advice پر کام کیا جو ان تک گئی ایک قانونی بحث بنے گی لیکن یہاں تک تو بات درست ہے کہ عمران خان نے knowingly چیٹ کرتے ہوئے constitution پر fraud play کرتے ہوئے along with this accomplices جن کے اندر قاسم سوری اور ان کی پارٹی میں اس وقت جو اس وقت اس دن کے مقررین میں شامل تھے فواد چودری میرے دوست ہیں یہ سب لوگ شامل تھے جنہوں نے constitution کو defeat کیا اور آج یہی لوگ champion کر رہے ہیں آگے اور یہ بات آکے کرتے ہیں آئین آپ کا آئین کے ساتھ کیا تعلق ہے آئین کے ساتھ جو کھلوار آپ نے کیا پاکستان کی سیاست کے ساتھ جس طرح سے آپ نے زیادتی کی آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ کی حکومت بننے سے لے کے and pre your government was established میں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے کم از کم سال ڈیڑھ پیچھے جا سکتا ہوں میں آپ کی سر ایک 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 ایکٹیوٹی کا واقف ہوں آج جن پر آپ الزامات لگا رہے ہیں جن کی تفیل جن کی مدد کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے پلیز پارڈن می فور سینگ آپ کو وہ وقت بھول گیا جب ساکب نصار صاحب کی کوٹ تھی جب چیف جسٹس ساکب نصار بیٹھے تھے اور وہ یہی الیکشن کمیشن تھی اور اس الیکشن کمیشن کے پاس ہم چیختے چلاتے پیٹتے روتے ہوئے گئے واولہ کرتے ہوئے گئے کہ سر we still have six months of our government ہماری government till the last day it is the government آپ ہمیں ہمارے funds استعمال نہیں کرنے دے رہے چھے مہینے پہلے آپ ہمیں consolidate نہیں کرنے دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری پانچ سال کی محنت کچھ ایسی schemes جو کہ اس وقت عوامی فلا کے لیے ہم نے دیں تھیں اور وہ اس وقت ایک بڑی عوامی تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہیں روڈز کے اندر پٹس پڑی ہیں جو سیور کی schemes ہیں they are open and out and torn up لوگوں کا وہاں سے گزرنا مشکل ہے وہاں پر گرد اور غبار اور مٹی کے ایک ایک پورا پورا ایک طفان آ جاتا ہے آپ ہمیں the civil life is is miserably وہاں سے چھے مار کے درخواست کر رہی ہے تو ساکر بنیسار صاحب نے کیا کیا ایک سور موٹو نوٹس لے لیا کہ لاہور ہائی کوٹ intervene نہ کر سکے فورم شاپنگ آپ بڑے شوق سے کرتے ہیں فورم شاپنگ آج آپ لاہور ہائی کوٹ میں کر رہے ہیں and mind it i can say it آپ نے آپ یہ مت سمجھے کہ آپ جو کرتے جائیں گے آپ اس کے اوپر بالکل unbridled unchecked آپ بالکل آپ کو آپ کو license حاصل ہے آپ لوگوں کو بے توقیر کریں اور آپ کو پوچھے کوئی نہ ایسے نہیں ہوتا سر آپ کی اپنی creation مرہونے منت تھی establishment کی support کے آپ کبھی نہیں بن سکتے تھے آپ کی 31 member کی party تھی آپ کی 31 member کی party کو اٹھا کر 170 member کی party بنایا گیا کیا ہوا کراچی میں ہم بھولے نہیں بھولے کیا ہوا ملتان کے اندر جنوبی پنجاب محاص ہم بھولے نہیں بھولے پوچھوہار کی بیلٹ میں کس طرح سے لوگوں کو election لڑنے سے روکا گیا کیا ہم بھولے absolutely نہیں بھولے آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ آج یہ جو الزامات لگا رہے سبسٹینشیئٹ کریں کسی بات کو hypothetical بات پہ نہیں آپ کے پاس جیسے کوئی ثبوت نہیں تھا اور آپ نے جھوٹا ثبوت کیا کونکاکٹ کیا ایک جالی شہادت پیدا کرنے کی کوشش کی ان جرائم کی سزائیں ہیں دفعہ فوجداری میں ان کی سزائیں ہیں سائفر کا جرم آپ نے جائلی طور پر ایک شہادت کرنے کی کوشش کی جس میں آپ کے ساتھ شریک ملزوان میں آپ کا پرنسپل سیکٹری آزم خان شامل ہے آپ کی پارٹی کے باقی میمبران شامل ہے لیکن good luck to you sir آپ تو ایک انوکھے لڑ لے it is not my vocabulary what I am saying but آپ کو تو بڑی support حاصل ہے چاہے وہ ساکب نصار صاحب کی کوٹ کی ہو یا آج stay orders ملنے والے سائفر کے خلاف دیکھیں نا آپ کا آج کیا معاملہ ہے آج آپ کا معاملہ یہ ہے اگر صرف یہ ایک case سائفر والا چلے تو آرٹیکل چھے آپ کی گردن پہ ہے روک کے کون بیٹھی ہے لاہور ہائی کوٹ کیونکہ ملزم کون ہے عمران خان اس پہ مقدمہ نہیں چل سکتا کیسے چلے گا اس پہ مقدمہ کیونکہ یہ تو عمران خان ہے untouchable ہے اس کو کون ہاتھ لگا سکتے آپ کی اوپر بیسیوں مقدمے ایسے ہیں آپ کی اوپر public fund کی embezzlement public fund کی دو جہتے ہوتی ہیں ایک public fund کی شکل ہوتی ہے جس پہ کل آپ نے explain کیا آپ explain کر رہے تھے corruption کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں corruption کیا ہوتی ہے اور public fund کرپشن یہ ہوتی ہے اور public fund یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے عثمان بزدار ٹھیکے دیں تو چھوٹے چھوٹے ٹھیکے میں بھی دس پرسنٹ کمیشن لیں تحصیل وہ ایکسین سے ایکسین سے کمیشن لیں ایس ڈی او سے کمیشن لیں صرف ایک جو ان کا تونسہ وہاں پر ہے اس کے اندر ایک roundabout ٹائپ کوئی monument بنانے پر کروڑا روپے کی رشوت لے لیں corruption کیا ہوتی ہے corruption وہ ہوتی ہے جو فراغ ہوگی کریں ایک ایک transfer posting کے لیے پیسے لیں public fund کی utility میں سے بے تہاشا دونوں آتوں سے بے دریکھ لوٹے آپ کل explain کر رہے تھے جب قوم کا پیسہ تو قوم کے پیسے کے ساتھ جو زیادتی آپ کی پنجاب government under the stewardship of اسمان بزدار جو طبائی اتری ہے وہاں پر ہم سمجھتے ہیں اس میں آپ آپ کے آپ برابر کے جرم کے شریک ہیں آپ کی اہلیہ محترمہ کا relationship فراغ گوگی سے established ہے ڈھکا چھپا نہیں ہے list دے سکتے ہیں ایک ایک بندے کی cases کی postings کی کہ کن افسران کو کہاں پر لگایا گیا کیا ان کے ساتھ معاملات تیہ ہوتے رہے اور کس طریقے کے ساتھ وہ اپنی پنجاب کے اندر ایک اندھا راج ایک گوگی راج چلا کے رکھا انہوں نے چار سال آپ public money کی بات کر رہے آپ corruption پر درست دے رہے آپ کی میں بتاؤں کہ کیا اب wheat کے جھگڑے میں آپ کے جو فیڈل میں بیٹھے لوگ تھو نے کیا کیا آپ کے لگائے جو petroleum کے advises تھے ایک ایک نام لے کے بتاؤں آپ کو نہیں پتا تھا conflict of interest کیا ہوتا ہے کیوں آپ نے آٹھ مہینے ندیم بابر کو یہاں پہ لگا کے بٹھا کے رکھا کس طرح سے وہ جو internal meetings تھیں اور ان کے minutes جو تھے وہ جو لکھوائے جانے تھے جو اس میں پنجاب government کے the then chief secretary motoris بھی ہوئے کہ یہ مت کریں اس وقت کیسے چینی کیوں پر وہ سارا اس کو export کرنے کی اجازت دی اور کن لوگوں پر کی تب نہیں پتا تھا conflict of interest کیا ہوتا ہے come on sir حد ہوگی ہے جھوٹ کی بھی کوئی limit ہوتی ہے آپ آئین شکنی ثابت شدہ آئین شکنی کر چکے ہیں اور ہمارے پہ آپ الزام لگا رہے ہیں میں تو اس دیدہ دلیری پر اور اس بے شرمی پر نہ صرف آپ کی اور آپ کی بحثیت مجموعی پوری ٹیم کی کہ کس طریقے سے وہ پیچھے تبلہ نوائی کرتے ہیں جب کوال آگے بیٹھ کے ایک سور لگا دیتا ہے یار کوئی تو کریکٹر ہوتا ہے کہیں تو شو کرو کچھ تو بتاؤ کہ آج اس کی داڑی نوچ رہے ہو کل اسی کی پلیٹ میں چھید بھی کرتے رہے ہو سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے نوال آیا اور کیسے کھایا آپ نے ہمیں برحال افسوس ہے اس ساری صورتحال پہ اور ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے میرا اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ایک ملزم خود بیان دے کر اقبالی ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر قائم رہتا ہے میں اپنے وہ کلا سے بھی درخواست کروں گا یہ میں نوٹ جسٹ فور میڈیا کنزمپشن آج کل بڑی بحث ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی طرح سے ادارہ جاتی پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ یا سینیٹرز ورسز آنریبل ججز یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے لیکن کیے گئے فیصلوں پر بات کرنے کا حق تو حاصل ہے ہمیں تب بھی یہ تھا کہ یہ جو آج صادق اور امین بن رہے ہیں بلکل ایک جالی سارٹیفکیٹ ہے جو ان کو ملے لیکن بدقسمتی سے پر عدالتی فورم پر کیسے مل جاتے ہیں یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے اب آجائیں سر الیکشنز کی بات دیکھیں الیکشنز پر ایک پولیٹیکل پارٹیز کا فریم ورک ہونا چاہیے انلیس ڈیٹ فریم ورک is achieved اور جب تک یہ بات چیت کے ساتھ ان بنیادی سوالات کا جواب نہیں ملتا یعنی یہ بات تو تیہ ہے ٹھیک ہے نوے روز میں انتخابات آرٹیکل وان زیرو فائیو ڈیٹس کریکٹ لیکن یہ بات بھی ساتھ اتنی ہی مسلمہ ہے کہ اگر آپ یہ سائیکل ڈسٹرب کر دیں گے آپ ایک وقت میں الیکشنز نہیں کروائیں گے آپ کسی فریم ورک کے اگریمنٹ میں نہیں آئیں گے آپ ان الیکشنز کو متنازع کرنے کی کوشش تب جب آپ حکومت میں تھے تب سے کر رہے ہیں پہلے آپ نے یک طرفہ طور پر ایوی ایمز کا فیصلہ کر لیا جس پر باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اگریمنٹ نہیں تھا اور وہ ایک کام جس میں پولیٹیکل پارٹیز پارٹیسپنٹ ہوں گی الیکشن میں حصہ لینا ہوگا اور آپ اس کا موڈر سپرنڈائی تیہ کر رہے ہوں گے اور اس میں ایک فریق کا اتفاق ہوگا دوسرے فریق کا اتفاق نہیں ہوگا تو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اوپر تنازع نہ کھڑا ہو تنازع کھڑا ہوگا اسی طرح سے آپ کا جو ووٹس کا تھا کہ اوورسیز ووٹرز کے لیے تو یہ اوورسیز ووٹنگ کی آپ نے بات تو کر دی لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے طریقہ کار بتایا اس میں منیپلیشن کا بے تہاشا خطرہ تھا and we could not agree to something which is جس میں منیپلیشن کا ڈر ہو یہ انتخابات آپ پہلے دن سے متنازع کرنا چاہ رہے ہیں آپ کس ایجنڈے پر ہیں اس بات کا بھی کوئی آپ کے کیے کام چھپتے نہیں ہیں آپ کے کیے کام جلدی پکڑے جاتے ہیں تو یہ بات بھی جلد انشاءاللہ عوام کے سامنے آئے گی کہ انتخابات کو اب اس شکل میں متنازع کرنے کی آپ کی خواہش کے اور آپ اس کے پیچھے آپ کا کیا ایجنڈ ہے thank you very much نہیں دیکھیں ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو تو بار صورت ہر صورت دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے لیکن نوے دن سے پہلے یہ بات ضروری ہے میری نظر میں میں اپنی پارٹی میں بھی کہہ رہا ہوں میں کوٹ میں بھی کہہ سکوں گا میں الیکشن کمیشن کے پاس بھی کہہ رہا ہوں میں openly میڈیا پر بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں نوے دن میں انتخاب آئین کا تقاضی ہے وہی پر جنرل انتخاب کے لیے نگران حکومت کا ہونا بھی آئین کا تقاضی ہے ان دونوں باتوں کو آپ کو ایک اٹھے ایڈریس کرنا ہے اسی کے ساتھ ملے ساتھ آپ چھوٹا ساتھ کہ جب آپ برسے دار آئے ہیں تو ان لوگوں کی کامی کھینک رہے ہیں جب وہ تھے تو انہوں نے آپ لوگ کی کامی کھینک رہے ہیں عوام کا نہ ہونکو خیال کا نہ آپ کو ہے تو بتا ہے جتنی مہنگائی ہوگی ہے ڈیو سور بے کلو سور بے ایک سو بیسور بے کلو گیر بڑھ گیا ہے اس میں کوئی نہیں کوئی سیاسی لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ آ رہے ہیں اور دلتوں میں جو پیس لے جو ہیں جب آپ تھے تو آپ مات پراتے رہے ہیں جب وہ ہیں تو وہ بھی مات پراتے رہے ہیں تو اس میں کیا کام کرتی ہے نہیں دیکھیں میں بالکل ایک اس بات میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ اس وقت ایک بقاعدہ مشکل صورتحال ہے اور شدید تشویش بھی ہے اور حکومت اپنی بھرپور کوشش بھی کر رہی ہے کہ کسی طرح سے سیچویشن کو آریسٹ کیا جائے میں ایک ریٹرک کے طور پر پچھلوں پر مدہ نہیں ڈالوں گا میں یہ بات کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ ہماری کیونکہ اس وقت حکومت ہے اور اس کو ہمیں ہر صورت سنبھالنے اور عوامی ریلیف کا بندوبست کرنے اور انشاءاللہ یہ جلد ہوگا بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے عوام الناس میں کس طرح بھی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور ہمیں اس تکلیف پر اپنا احساس بھی ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے لیکن دیکھیں کہ ایکانومی کے اپنے خد و خال ہیں پوری دنیا کے اندر ریسیشن ہے ابھی یوکے کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں یونیٹ سٹیٹس کی دیکھ لیں ورلڈ آور دیکھ لیں اپنے ہمسائی میں دیکھ لیں کل وہ بالکل غلط فگرز دے رہے تھے عمران خان پتہ نہیں کیسے ہیں اور کون ان کے مشہیر ہیں اور کیا بات کرتے ہیں صرف ایک آئیل کی پرائیسز پر آپ نے انفلیشن کے انڈیکس میں ایک آئیل کی پرائیس کے انڈیکس کو آگے رکھ کے آپ نے پوری انفلیشن کے انڈیکس کو ایک ہمسائیہ ملک کے ساتھ بتایا لیکن یہ اس وقت ایک گلوبل پوزیشن ہے جس کے ساتھ جس میں کئی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتی ہے اور ہماری پوری گورنمنٹ انڈر دے لیڈرشپ آف شہباز صاحب اس کو ہتھل وسا آریسٹ کرنے کی